سنگول کے پاس اور آدینوں کے پاس آ رہے ہیں ماننیہ پردان مندری ابھی سنگول کو اور سبھی آدینوں کو ساشٹانگ نمسکار کر رہے ہیں سپتنترا کی پورو سندھیا پر تروا وڈدرائی آدینم نے پندٹ نیرو کو سنگول پینٹ کیا او گٹنا کا نراورتن ابھی تروا وڈدرائی آدینم اوہ سنگول ماننیہ پردان مندری کے پاس ساوم دیں گے پانچ آدینم انسے شامیل ہوں گے اور سنگول کو ماننیہ پردان مندری سے پیش کریں دروا وڈدرائی آدینم درمپورم آدینم مدرائی آدینم کنڈرکودی آدینم پیرو آدینم اور ویڈا کنچی آدینم کنڈرکودی آدینم پیرو آدینم پیرو آدینم کونڈرکودی آدینم پیرو آدینم ساتھوین شتک می رہا سانت اوہ مہاتمہ ترینیان سممندر سے لکھا گیا ستوترہے سریلا سری گurumaha سنیدانங்களை அவர்கள் இருக்கைகளுக்கு چென்று அமருமாரு அன்போடு வேண்டுகிறோம் موسیقی 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 مانانیا پردان مندری شنگول کے ساتھ سوایم پردکشنا کر رہے ہیں موسیقی مانانیا پردان مندری آپ اپنے آشیروات کے لیے سینگولتی آدینوں کے پاس لے رہے ہیں موسیقی 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 کیا تھا جب دیش آزاد ہوا تھا اور اس کے بعد شاسن کے پرتیق کے روپ میں جواللال نہر نے سویکار کیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ تصویریں ہیں سنسط کے نئے بھون کے نئے لوگ سبا سدن کی پردان منتری پہنچ چکے ہیں نئے لوگ سبا سدن میں ان کے ساتھ لوگ سنسط کے نئے بھون کے نئے لوگ سبا سدن میں بلکل یہ تب کی بات ہے جب انگریزوں سے بھارتیوں کا ستہ ہستان انترن ہوا تھا اور سنگول کو شاسن کے ستہ کے شاسک کے روپ میں نیتی پرانیٹا اور نیائے پور نسپاکشو شاسن کے پرتی کے روپ میں سوپا گیا اور تب سے وہ الہباد میں سنگرہالے میں تھا لیکن یہ اتحاسک چھڑ ہے جب اس سنگول کو لائے گیا ہے سنسط بھون کی نئے امارت میں نئے سنسط بھون میں لوگ سبا دھیکش کے آسن کے پاس اثابت ہوگا سنگول جسے وشیش امزرو پر پردشت بھی کیا جائے گا تو اس اتحاسک چھڑ کے ساکشی بن رہے ہیں آپ اور لوگ سبا ادھیکش کے آسن کے دائیں کرب کے پوٹر سینگول پردان منتری ساپت کرتے ہوئے پردان منتری سنتوں اور ماتماؤں اور لوگ سبا ادھیکش سے اکرہ کرتے ہوئے یہ اتحاسک چھڑ پوٹر پرچین سینگول لوگ سبا ادھیکش کے آسن کے دائیں اور ستھاپت کرتے ہوئے پردان منتری تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سبا سپیکر کی کرسی کے پاس سینگول کی استھاپنا کی جا رہی ہے اور یہ بہت ہی خاص پل ہے اتحاسک پل ہے سینگول جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نسپاکش شاسن نیائپون شاسن ستھا کا پرتیق ہے جس کو کی چودہ اگس انسو سنتالیس کو جواہر لال نہروں نے سویکار کیا تھا انیس سو سنتالیس میں چودہ پندہ اگس کی مدھراتری کو جب دیش آزاد ہوا اس کے بعد جواہر لال نہروں نے ستھا کے پرتیق کے روپ میں اسے سویکار کیا تھا انگریزوں سے اس کا ہستانان ترن ہوا تھا لیکن اب اسے نئے سنسط بھون میں لوگ سباہ دیکھش کے آسن کے سمیئے ستھاپت کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں احتیاسک ہے اتنے ورشوں بعد اتنے سالوں بعد ستھاپت کرنے کے پشات اب دیپ پرجلیت کیا جا رہا ہے پردان منتری نے پہلے دیپ پرجلیت کیا پھر لوگ سباہ دیکھش نے کیا اب پشپ ارتک کرتے ہوئے پردان منتری یہ وہ پویتر سنگور جس کو ابھی ابھی پردان منتری نے کچھ پہلے ستھاپت کیا ہے لوگ سباہ دیکھش کے آسن کے دائیں ترہا اور اس بیچ ویدک منتروں کا اچھوارن لگاتار بھونج رہا ہے جس کی دھونی پرتی دھونی آپ سن پا رہی ہوں گے ایک ایتیہاسک جو ہے ایک شن ہے ایک دیوی محول ہے اور اس بیچ ایشت دیو کو یاد کرتے ہوئے ایشور کی پراثنہ کے ساتھ سنسط کے نئے بھون کا ادھاٹن اور یہ کرتیمان گھڑے آنے والے دنوں میں ایسی کامنا ہم سب ہی